اپنے سبی دوستوں کی سیوہ میں میں جاوید نصیم اپنا آدھاب سلام نمسکار اور سسرے غال پیش کرتا ہوں دوستو آج ہم باتیں کریں گے اس طور کی کہ جب میلوڈی واس کوئین یعنی کہ انیس سو ساٹھ کے دشک کی بات کریں گے انیس سو ساٹھ کا دشک ہماری فلمی سنگیت جگت کیلئے بہت ہی اہم رہا کیونکہ اس طور میں وہاں کی خوبصورت فلمیں بھی آئیں اور ان فلموں کا جو سنگیت تھا وہ بھی بہت ہی علاستر کا تھا اس طور میں کوئی بھی جو کمپوزر تھا وہ ایسا لگتا تھا کہ بس اسی فکر میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی کمپوزیشن کو دوسروں کے مقاملے میں بہتر دے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم جیسے سننے والوں کو بہت ہی خوبصورت بہت ہی عالت ترین گانے سننے کو ملے ایسے گانے ایسے نو میں جو آج تک اپنی طرح تازگی لیے اسی طرح سے مسکرہ رہے ہیں کھرکلہ رہے ہیں اس وقت ایسا بھی ہوا کہ جب کسی ایک گلوکار سے کسی گیت کو ریکارڈ کروایا گیا لیکن بعد میں اگر موزک ڈائریکٹر کو یہ لگا کہ یہ گیت پراپر نہیں اترا تو انہوں نے پھر اسی گیت کو دوسرے گلوکار سے ریکارڈ کروایا ایسا بھی ہوا کہ جب ایک گیت ریکارڈ تو کر لیا گیا ہر اعتبار سے وہ گانا ٹھیک بھی تھا لیکن اگر موزک ڈائریکٹر کو یا ڈائریکٹر کو لگا کہ یہ جو گانا ہے یہ اس فلم میں صحیح سوٹ نہیں کر رہا ہے یا اس کے لیے صحیح مناسب جگہ نہیں بن پا رہی ہے تو اس گیت کو فلم میں رکھا ہی نہیں گیا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو پروڈکشن ہے جو اس کا آؤٹکم ہے وہ بالکل حالترین ہونا چاہیے بہترین ہونا چاہیے اور اپنے کام کو یہ لوگ بالکل عبادت کی طرح ہی کرتے تھے اس معاملے میں کبھی کوئی کمپرمائز نہیں کرتے تھے آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں کہ جب ایک موسیخار نے اپنی فلم میں ایک گانے پہ آکے اپنے پسندیدہ گلوکار کو رد کر دیا اور دوسرے گلوکار سے انہوں نے اس گیت کو ریکارڈ کروایا رد کر دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس سے ریکارڈ کروا کے انہیں منع کر دیا بلکہ انہوں نے اس گیت کے لیے اپنے پسندیدہ گلوکار کا انتخاب ہی نہیں کیا کون تھے وہ سنگیتکار کون تھا وہ نقمہ اور کون سی تھی وہ فلم آج میں آپ سے اسی بشاہ میں بات کرنے جا رہا ہوں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے اپنا منپسند چینل سینیمایا آئیے چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف آج میں آپ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں انہی سو ساٹھ میں آنے والی فلم بمبئی کا بابو کی بمبئی کا بابو یہ ایک بہت ہی مزیدار سی فلم تھی اس میں ہیرو تھے دیوانن صاحب اور ان کے ساتھ جو ہیروین تھی بنگول کی ٹاپ موسٹ اس وقت کی ہیروین سوچترا سینجی بلا کی خوبصورت اور بلا کی بہترین ادھاکاری کا مسارہ کرتی تھی وہ تو یہ جوڑی بڑی پیاری سی جوڑی تھی اور دیکھنے والوں نے اس جوڑی کو کافی پسند بھی کیا تھا اس فلم میں گیت لکھے تھے مجیرو سلطانپوری صاحب نے اور سنگیت دیا تھا اپنے ایسٹی برمن صاحب نے اب اس جو برمن صاحب کی بات کریں تو یہ ایک ایسے سنگیتکار تھے جن کا نام ہمارے چوٹی کے موسیقاروں میں لیا جاتا ہے سینئر موسٹ رفی صاحب کے ساتھ نصفی ایک ان کے بڑے اچھے تعلقات بلکہ رفی صاحب ان کے پسندیدہ ترین گائک تھے یہ جب فلم بنی اس کا جو میزک سیکشن جب شروع ہوا کام اس پہ تو گانوں کی جب ریکارڈنگ شروع ہوئی تو انہوں نے دوسرے گلوگاروں سے بھی کچھ گانے ریکارڈ کروا ہے جن میں آشا جیسے انہوں نے دو گیپ بڑے خوبصورت ریکارڈ کروا ہے تو دوستو یہ تو تھے وہ گیت جو آشا جی نے گھائے تھے اور پیارے گیت تھے دو گیت آشا جی کے رفی صاحب کے ساتھ تھے اور یہ دونوں گیت بڑے پیارے آئیے ایک گیت اس میں مندے جی کے آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا اور وہ جو اس کے گانے کے بول تھے تک دھمباجے تک دھمباجے دنیا تیرا ڈھول یہ ایک نقمہ تھا جو مندے جی کے آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا ایک بہت ہی غمگین گانا بہت ہی خوبصورت گانا جسے رفی صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ریکارڈ کیا تھا اپنی آواز کے جلوے دکھائے تھے ساتھی نہ کوئی منزل دیا ہے نہ کوئی محفل چلا مجھے لے کے اے دل اکھیلا کہاں بہت ہی پیارا جنا اور رفی صاحب نے بہت ہی درد بھر انداز میں سکیت کو کہایا تھا آپ کو یہ گیتیا تو ہوگا ان تمام گیتوں سے ہٹ کر ایک جگہ پر گاڑی آ کر رکھتی ہے اور وہ جگہ یہ تھی کہ اس میں ایک ودائی کا سیکوئنس تھا اس ودائی کے سیکوئنس پر ایک گیت مجھے صاحب نے لکھا تھا جسے ریکارڈ ہونا تھا لیکن جب ریکارڈنگ کی بات آئی تو سچین دیف صاحب نے سوچا کہ تمام گیت تو اس میں رفی صاحب کی آواز میں ریکارڈ کیے گئے ہیں گرچہ ایک گانا اس میں منہ ڈے جی کے آواز میں بھی سیچوئیشن کے حساب سے ریکارڈ کیا گیا تھا لیکن یہ جو ودائی کا گانا ہے جس میں ایک درد کی ضرورت ہے ایک احساس کی ضرورت ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ اسے رفی صاحب سے بہتر تو عدا کرنا کسی اور کیلئے ذرا مشکل تھا لیکن سچین دیف چاہتے تھے کہ یہاں پہ چونکہ ہیرو کی آواز میں رفی صاحب کا استعمال ہو چکا ہے لہٰذا یہاں پہ کسی اور آواز کا استعمال کیا جائے ویسے بھی اس کیت کو بیک گراؤن میں بجنا تھا تو وہ ایک الجھن میں تھے کہ میں اس کیت کو رفی صاحب سے ریکارڈ کروا ہوں یا منہ ڈے جی سے ریکارڈ کروا ہوں یا کسی اور سے ریکارڈ کروا ہوں یا منہ ڈے جی سے ریکارڈ کروا ہوں ان کے دماغ میں اس طرح کے کئی نام گردش کر رہے تھے اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اس گیت کو کس سے میں ریکارڈ کروا ہوں کیونکہ اس کی جو دھن تھی وہ سچین دیف جی نے بہت ہی مشقت کے ساتھ بنائی تھی تو چاہتے تھے کہ یہ گیت جو ہے بلکل اپنے کمپوزیشن کے حساب سے اُوھر کر سامنے آئے ایسے میں ان کے ذہن میں ایک نام آیا اور یہ نام تھا مکیشی کا جب مکیشی کا نام ان کے ذہن میں آیا تو انہوں نے مکیشی کو بلوایا اور کہا کہ بھائی ایک گیت ہے جو تمہاری آواز میں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے تو مکیشی نے کہا کیا بتائیں کیا شرط ہے برمندہ نے کہا کہ شرط میری یہ ہے کہ میں اس کی رہرسل کروں گا تم سے ریکارڈ بھی کروا ہوں گا لیکن اگر مجھے ریکارڈنگ کے بعد بھی یہ گیت تمہاری آواز میں اچھا نہیں لگا تو میں اسے ہٹا دوں گا اسی گیت کو پھر کسی اور سے ریکارڈ کروا ہوں گا کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں رفی صاحب موجود تھے کہ اگر یہ گیت مکیشی سے ریکارڈ کروانے کے بعد بھی ان کے میار کے مطابق نہیں اترا تو پھر تو رفی صاحب تو ہیں ہی لیکن چونکہ رفی صاحب دیوانن جی کے لئے دوسری کانے گا چکے تھے اور یہ گانا بیک گراؤن میں بجنا تھا اور ایک لڑکی کی ویدہ ہوتے وقت کا ایک سیکوینس تھا اس پہ بجنا تھا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کم از کم یہ جو گیت ہے یہ کسی اور گلوکار کی آواز میں ہی ریکارڈ کیا جائے مکیشی نے ان کی شرط کمال لیا کہا کہ دادا آپ جیسا بہدر سمجھیں ویسے بھی آپ نے مجھے برسوں کے بعد یاد کیا ہے تو میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو نراش نہ کروں اور آپ جیسا چاہتے ہیں میں اپنے آپ کو اس طرح سے پرسط کروں تو بہرحال بات تیپ آ گئی اور مکیشی نے جم کر اس کی ریہرسل کی اور کرنے کے بعد میں سکیت کو ریکارڈ کیا اور ریکارڈ کرنے کے بعد جب اس کا آوٹ کم آیا تو سارے چہرے کھلے ہوئے تھے وہ گانا کونسا تھا چلری سجنی اب کا سوچ ہے کجرانہ بہ جائے روتے روتے آئیے کجرانہ بہ جائے تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی کہ جب دادا نے یعنی کہ برمند دادا نے اس جگہ پہ آکے سیکونس پہ آکے کمپرومائز نہیں کیا اور انہوں نے اپنے پسندیدہ ترین گائک کے بارے میں بھی نہیں سوچا بلکہ انہوں نے گیت کی خوبصورتی کے بارے میں سوچا انہیں لگا کہ اگر یہ گیت مکیشی کے آواز میں ہوگا تو شاید سادھا اچھا لگے گا اور ایسا ہوا بھی کہ مکیشی نے تو اس کیت کو جس طرح سے اداع کیا ہے واقعی سننے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور ایک پورا منظر نظروں کے سامنے آ جاتا ہے یہ تھے وہ لوگ یہ تھا ان کا کام کرنے کا انداز اور یہ تھی ان کی ڈیلیکیشن کہ اپنے کام کے معاملے میں کبھی بھی وہ کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کرتے تھے آج کی کہانی یہی تک امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اور اسی طرح سے اپنی محبتوں سے نوازتے رہیے گا اور اب اپنے دوست جعبید نصیم کو اجازت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ نمسکار